سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں اور آج عید کے حساب سے میں آپ لوگوں کو گھر پہ ویکس بنا کے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی گھر پہ بنائیں ویکس لوگ ڈاؤن ہے اور سیلون میں جا کے جمس مت لگوائیں تو آئیے جلتے ہیں ہاف کے جی جو ہے ہم لوگ اس میں شگر لیں گے پانی کے استعمال کریں گے اور لیمن سکوش کے ساتھ بنائیں گے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ لیمن آپ کو چاہیے ہوں لیمن ویسی بہت مہنگے ہو چکے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے چینی آدھا کلو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ہاف کے جی چھوکر جو اس میں ایڈ کر دی ہے اب یہ ہاف کپ پانی ٹھیک ہے یہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر منشن ہے یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا ایک پاو کا کپ ہوتا ہے ہم نے آدھا کپ ڈالنا ہے ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ شگر کو اس میں ملٹ ہونے دینا اور بہت لوگ ہیٹ پہ آپ اس کو کریں زیادہ ہیٹ پہ کرو گے تو یہ جل جائے گی اور وہ ریزلٹ نہیں دے گی آپ اسے دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے ملٹ ہوتی جا رہی ہے میں نے ایک اور چینل بنایا ہے فیشن اس میں ہم لوگ بلوگنگ کریں گے فیشن کریں گے اور بہت سے ٹرپس وغیرہ اس میں شامل ہوں گے بازار وغیرہ کے وزٹس ہوں گے کوکنگ ہوگی بیکنگ ہوگی بہت کچھ ہوگا آپ ضرور اس کو بھی سبسکرائب کریں ڈریم آف سائمہ خان موہ ولوگ کے نام سے ہے یہ دیکھیں گے 11 سکوائش ہے ہمارے پاس اب مچلز کا ہے یہ اب ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ایکول ٹو کونٹیٹی جتنی ہم نے پانی کی کونٹیٹی رکھی ہے یعنی ہاف کپ ایک سو پچیس ایمل اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریکسس بنانی میں انشاءاللہ آپ کو آن لائن ہی سکھاؤں گی یہاں پر آپ لوگ ضرور میرے چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا اس کا چینی کا دانہ تھا کافی زیادہ ملٹ ہو چکا لیکن ابھی بھی ہے اسے بھی ہمیں ٹائم دینا پڑے گا اور اسے بھی ہم لوگ لیمن سکوش جو ہے وہ ایڈ کریں گے اچھے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہو نا یہ کس طرح تھکنس کی اس کی آلریڈی آ رہی ہے لیکن ابھی یہ صرف اور صرف شیرہ ٹائپ جو ہے نا وہ بن رہا ہے مطلب ابھی اس میں ہم نے کوئی لیمن سکوش نہیں ڈالا اور دانے کو ملٹ کرنے کی بھرپور کوشش جاری ہے کہ یہ اس کے اندر دانہ نہیں بچے یہ دیکھیں یہ بھی دانہ ہا ہے اس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا شگر کو بھگو کے رکھتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو سیونپ سے بھی ویکس بنانی سکھاؤں اور بھی بہت سے طریقے ہیں یہ لیمن سکوش سے بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لیمن اتنے مہنگیا اور ہر سیزن میں لیمن نہیں ملتے مطلب کہ سستے لیمن نہیں ملتے اور نہ اتنا جوس نکل پاتا ہے تو بہت کوسٹلی ہو جاتی ہے ہماری ویکس پھٹکڑی سے بھی بنائیں گے ٹارٹی سے بھی بنائیں گے تو یہ والی ویکس جانا یہ بہت ایزی رہتی ہے جو لوگ لیمن والی ویکس ہیوز کرتے ہیں اس میں ہم لوگ لیمن سکوش چپیٹ کر لیتے ہیں تو وہ لیمن کے ایکسٹریکٹ والی بات ہی آ جاتی ہے تو اس کو ضرور آزمائیے گا اور بتائیے گا ضرور اب یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ جو ہے بلکل ہی تقریباً گرینول ختم ہو گیا شگر کا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن سکوش ہاف کپ یعنی ون ٹونٹی فائی ایمل اور اب اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے اور دن اس کو پکائیں گے ہم لوگ اب یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس کے اندر مکس اپ ہو گئی ہے اور اب آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ یہ پکتی جائے پکتی جائے اور ایک تار بن جائے اس کے لیے بھی آپ کو کافی ٹائم جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوگا لیکن ایک اچھی ویکس تیار کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہی پڑے گا نا یہ دیکھیں جی یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پک رہی ہے اور یہ دیکھیں لیکن اب اس میں کوئی ایسا وہ تار والا جو سسٹم ہے وہ نہیں آیا کیونکہ جب تک تار نہیں بنے گی چپ چپاہٹ نہیں آئے گی تو اٹس منز کہ ہماری ویکسٹر وہ اچھی نہیں بنی اور وہ پھر بالوں پر گرپ اپنی نہیں بنا پاتی جس کی وجہ سے پھر وہ بالوں کو اتارے گی نہیں تو اس چیز کو خاص طور پر آپ نے مت نظر رکھتے ہوئے بنانا ہے ٹھیک ہے جب زیادہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے تو آپ اس کو تھوڑا کم کرنے آپ لوگوں کو پتہ ہے عید نزدیک ہے اور کووڈ نائنٹین نے بھی بہت زیادہ تباہی مچا ہی ہے تو پلیز خدا را کو خدا کا خوف کریں بچوں کو لے کے مت آپ لوگ مارکٹس میں جائیں مت بچوں کو لے کے باہر نکلیں اگر بہت زیادہ بھی ضروری کہیں آپ کو جانا پڑتا ہے اگر کسی ڈاکٹر وغیرہ پہ تو بچوں کو بھی ماسک لگائیں کچھ بچے میں نے دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے سے چھے چھے ماں کے بچوں کو ماں نے ماسک لگائیں میں اتنی کیوٹ لگتے ہیں کیوٹنس ان کے اپنے جگہ لیکن سیفٹی اپنی جگہ تو آپ جب ماں ہیں آپ کے لیے اپنے بچے کی زندگی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس چیز کو میک شور کریں کہ سیفٹی کریں ایچ سے زیادہ ضروری جو ہے وہ سیفٹی ہے اچھا یہ دیکھیں ڈس انفیکٹڈ کرنے کے لیے اس میں آپ لوگ ایک سے دو چھٹکی اینڈ میں بلکل اینڈ میں پھٹکڑی بھی ڈال سکتے ہو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جب ویکس کرتے ہیں تو اس کے بعد انفیکشن وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن ایک تاثر جو غلط پایا جاتا ہے کہ جی ویکس کرنے سے ہمارے بازوں پر دانیں نکلا ہیں وہ ویکس کرنے سے نہیں نکلتے وہ اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ جب بال جو ہے وہ روٹ سے آتا ہے نا باہر تو وہ اپنی سپیس چھوڑ دیتا اوپن پور کی طرح تو اوپن پور میں جاہرے ڈس ٹائل جاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے پک جاتا ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آفٹر ویکس لوشن لگا لیں ماسک ملتے ہیں بازار سے ماسک لے کے لگا لیں اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ کپس ہیں یہ بازار سے سپونز مل جاتے ہیں سٹینڈرڈ سائز سے لے کے ایک کپ سائز تک یہ ایزی رہتا ہے کہ ایک ٹیبل سپون کتنا ہوتا ہے اور ہاف ٹیبل سپون کتنا ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے کپ ہاف کپ اور سون ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پر کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا اس کے اوپر منشن ہوتا ہے تو آپ بہت ایزیلی اپنے کچن کے لیے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور اپنے سالون کے لیے بھی پروفیشنلی اس کو آپ جانا یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہ جب آپ نے ہیرز کا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پروفیشنلی اس میں چاہیے ہوتے ہیں یہ کہ کتنے ایمل آپ ڈالوگے پاورڈر اور کتنے ایمل ڈیویلیپر اور سون دوسرے کیمیکلز بھی اب دیکھیں یہ پک چکی ہے اور اس کی تار بھی بن چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تار بن چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں کہ ہماری ویکس ریڈی ہے اب ہم لوگ آپ کو اسی ویکس سے ویکس کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں گے اب میں آپ کو اسی ویکس کو یوز کر کے دکھانے لگی ہوں کہ یہ ہماری ویکس بلکل ٹھیک بن گئی یہ میں نے لگائی ہے اب میں اس سے بال اتاروں گی یہ ٹکن کا پیسلی ہے میں نے گلے کی اکٹنگ پڑی ہوئی تھی میں نے کہا دکھانا ہی ہے جانے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہماری ویکس جو ہے وہ اب تیار ہو چکی ہے پہلے میں نے یہ آپ کو کر کے دکھانی تھی تو وہ گرم تھی تو میں نے کہا یہ ٹھنٹی ہوتی ہے اس کی صحیح ٹھیکنس آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں تو اب یہ ہم لوگ بیکس آپ کے سامنے کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کتا زبردرس ریزلٹ آئے اس کا یہ دیکھیں جب میں نے اپلائے کی ہے پتلی سی تھین سی لیے اپلائے کیا کریں اور یہ میں نے ٹکن کی اپلکیشن کی میچے سے اس کو سکن کو ٹائٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا ریزلٹ ہے وہ آگے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ سارا نیٹ ریزلٹ اور یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پر بال آپ کا پتہ چل رہا ہوگا کہ ویکس کا کیا ریزلٹ ہے مجھے سائیما خان کو دماؤں میں یاد رکھے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ویکسیٹ پر بہت کام آنے والی آپ کی اللہ حافظ موسیقا موسیقا